پرماتمہ کیا بتایا ہے پرمیشور نے نربان نرنجن چن بھئیہ پورڑ موکس دائک پرماتمہ نرنجن کارت ہوتا ہے مایا رہیت پرگو اب یہاں یہ جوتی نرنجن ہے یہ مایا رہیت نہیں ہے اس کے آگے جوتی نرنجن لگتا ہے نرنجن مانے جو مایا سے رہی تو اب اس نے اپنے آپ کو یہاں کے اپنے ادھین جتنے پرانی ہیں ان میں یہ اپنے آپ کو پربو صد کیے بیٹھا ہے پرماتمہ کہتے ہیں مولا مایا مگ میں بیٹھی انسا چن تن کھائی اریو جوت شروع پی کہنے نرنجن میں کرتا بھائی ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھرائے بھائی ان کا دسمہ بھی ایسے ہی دھندر میں مل جا ستھ کبیر دعائی اب کیا بتاتے ہیں وہ نربان نرنجن چن بھائیہ وہ پورن موکش کرنے والا وہ نرنجن مایا رہیت پرمیشور شد پربو سچا مالک ستھ ساہیب اس کو تونچین اس کو پہچان خوج کرسکی جس سے دکھداری درموکش کرے کرتا وہ پرباطمہ تیرے سب ہی دکھ اور جو تیرے اندر داریدر ہے تو یا تیرے پاس دن بھی نہیں ہے تیرے اس دن کی بھی کمی پوری کر دے گا جو چاہے سو کر دے گا پر نیت ثابت کر جیسا وہ مالک چاہتا ہے پھر کیا بتاتے ہیں گرب واس مٹے نزنام رٹے کیوں یوگن یوگن چولے دھرتا سب سے خطرناک سب سے بینکر کسٹ پیڑا جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں اس پرانی کو ہوتی ہے اور پھر ماں سے گرب سے جنم لینے کے بعد پھر تو سارا جیونہ دکھ ہے دکھ بریا پڑیا ہے تو پرماتمہ یہاں سے شروع کرتے ہیں گرب واس مٹے نزنام رٹے نزنام وہ واسطویک مانتر اس کا جاپ کرے اور انہے ناموں سے انہے سادناوں سے موکس نہیں ہو سکتا اور پھر کیا بتاتے ہیں کیوں یوگن یوگن چولے دھرتا کیوں یوگن یوگن جنمتا اور مر رہا ہے تو یہ سریر دھارن کرتا ہے چل تھیر کروں اوگت نگری تو لکھ چورہ سی کیوں پھرتا ست سنگتی کرے نجسا دھن کی نہیں نام بنا کر جسرتا پرماتمہ کہنے لگے کہ چل تھر کروں تھر تھیر کروں تھر معنی ستھائی روپ سے سدا کے لئے تجھے وہاں ست لوک میں ستھائی ستھان دے دوں گا پھر جنم مرتیو تیری کبھی نہیں ہوگی کس کیسے دے گا کیسے دوں گا کہتے ست سنگتی کر نجسا دھن کی ست سنگتی کر نجسا دھن کی پر نہیں نام بنا کارج سرتا ست سنگتی یعنی نجسا دھو کی اس تطوے درسی سنت یعنی خاص سنت کی نجس کی ست سنگتی کر ست سنگتی معنی سچے دل تو اس کا پرتیک نیم کا پالن کر انوشرن کر جیسے وہ کہیں سے کر پر باہد نہیں نام بنا کارج سرتا یعنی نام سچا نہ ملے گا اور تو نے مانے سنت کی سنگت بھی کری اور آتا جاتا بھی رہا اور مریادہ پالن کی نہیں بگتی نام بنا بگتی نہیں کی تو نام بنا کارج نہیں سرتا یوں نام کا جاب تو کرنا پڑے گا چاہے سنت آپ کا صحب آگیا ہے کہ سنت بھی مل گئے آپ کو منسجیون بھی مل گیا سنت کی سنگت کرن کا سو بھاگے اوسر بھی مل گیا اور نام بھی مل گیا اور نام کا جاب نہ کیا تو پھر بھی بات بگڑے گی بگتی نہیں کی تو یہ دورا کام رہ گیا اس کا ایک کیک پوائنٹ یہ سکسم بید ہے سکسم بید اور سکسم بید میں وہ گوڑ رہیسے ہے جس کے ایک سلوک کو ایک پویتر پنگتی کو سون کرنے کے لیے یعنی آسان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے نہ جانے کتنا رمبہ چوڑا سمجھانا پڑتا ہے کتنی کتھائیں سنانی پڑ جاتی ہیں ست سنگتی کر نج سادھون کی نہیں نام بنا کارت سرطہ ست سنگتی کر بلکل کر سنگت کے اس پاس آ اسے نام گرہن کر لیکن بھگتی کرنی پڑے گی اور نج نام واسطوک بنتر بھی اس سنگت سے پرابت کرنا پڑے گا اور اسی سنگت سے لاب ہوگا جو واسطوک منتر پردان کرتا ہے اور اس کو کرنے کا دکار بھی ہے پنیاتمہ اس کال نے تو ہمارے کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھے ہیں اور اس کی ببستہ ہے مجبوری ہے کہ اس کو ایک لاکھ مان اس لیے دھاری پرانی نت کھانے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ برمیت کر کے رکھتا ہے پنیاتمہ یدی پرماتمہ یہاں نہ آوے ہمیں یہ گیان نہیں سمجھا ہے ہم سب ڈڑے ڈھوئی رہے تھے ان ریسی مہرشیوں کے اتیاز آپ کے سمکس روبرو ہوگے سارو جنی کر گئے ان کو کچھ بھی گیان نہیں تھا ایسا نہیں کی آدمی برے تھے ان کی چاہتھی بگوان پاوہ پرماتمہ کی بکتی کریں موک سپرافت کریں لیکن رستہ نہ ملنے سے بند میں تو ادھر ادھر دھکے کھانے ہوتے ہیں پھر کانٹے لاغ گئے ہیں رات ہو جاتا ہے پھر وہ جنگلی جیو کھاؤں ہیں تو اس سنسار روپی بند میں ہمیں چھوڑ رکھا رستہ بند کر رکھا تھا اس کال میں پرمیشور نے آکے ہمارے پر دیا اب یہ جو پورن سنت جو پرمیشور کا کرپاپ آتا ہے اس سے جرہاں سا بھی موک ہو جاتا ہے تو کال اس کو بہت جبردست سکتی سے کھینچ لیتا اس کو پتا نہیں لگتا کہ تو اتنی دور جا لیا اس کو اتنا جو نا چطر گنا دیتا ہے اب جیسے اس داس سے پہلے کوئی بھی یہ منتر نہیں دیتا تھا کیول میرے گردیب نے اس داس کو یہ منتر دیے اور اس داس سے نام لینے کے بعد ایک دو شرفرے کی کال کے دوٹھ سنگتما ایکو سنگت اکجا جیسے بند مبانس اور آپ پا گس گس اگن لگا دیں کر دیں بند کھنڈ کا بھی ناس ایسے ایک سنگت میں کوئی سنگت بھی ہوتی ہے ان کو تینوں نام پرابت ہوگی اور وہ خود ہی گروہ بن گئے سو پچاس نے برباد کر رہے ہیں تو ایسے مان لی یہ تین نام بھی وہیں ہیں لیکن وہ ادھکاری نہیں ہے جیسے ہم ایک لائسنس بنواتے ہیں اگر ادھکاری سے دست سائن ہے ادھکاری کے تو وہ کامیاب ہے ہمارا سفل ہے اس کی ویلو ہے نہیں تو یوز لیسے ہاں جب تک نہیں وہ پکڑا جاتا تب تک تو وہ دھکا لگ رہا اس کا جب وہ پکڑے جاؤں گے دونوں پٹیں گے لائسنس بنانے والا بھی اور بنوان آڑا بھی دونوں دوسری بگوان کی دروار بھی تو اس سے بچنا ہے دیاونت بیویک بھائے گیا نہیں ٹک چھیڑ کریت سب لڑتا یہ چندت منڈت پکڑ لیے ان سے زمکن کے نہ ڈرتا کہتے ہیں بڑے سادو سندھ دکھائی دیں گے انہوں بڑے ان کا بولن کا طریقہ سرو سرو انہوں نے بڑا میٹھا لگے گا اور بڑا اچھے بڑے محافرش ہیں اور بڑی اچھی ان کے انویائی ہیں پرماتما کہتے ہیں اوپرتے دیا لو دیکھیں اور جرا سا ان کشے ساتھ تھوڑی سی بھی بات چیت ہو جانا ہے لڑن مرہے کٹ جانو بگنتار میں دگڑا کر بیٹھے تو کیا بتاتے ہیں دیاون تبیویک بھے گیانی ٹک چھیڑ کرے تنسب لڑتا یدی بھاریک بات بھی یعنی کوئی گیان کی چرچہ ان سے کرنے لگ جاتے ہیں بھائی ہم نے ایسا سنا ہے آپ کا مارک ٹھیک نہیں ہے آپ کی بھکتی مارک اچھا نہیں ہے تو لڑن تیار ہو جانگے تو کیوں گنا جانا ہے خبردار میرے گروہ جی کے بارے ہم کچھ کہے دیا تھے اور پہلے اشار گارتب اللہ تھا جو نے کھڑا تھا پتہ نہیں کتنا اچھا آدمی ہوگا اب پرماتمہ کی چرچہ اسے آدمی سے کی جاتی ہے جنہوں دیکھا ہی اس نے وچن سوا آوگا اس سے شروع کی تو ایک دملال ہوگا کہتے ہیں اسے انویائی بنا دیئے انکلی سمتوں نے اس کی لئے پرماتمہ کہتے ہیں دیاونٹ ویویک بہے گیا نہیں ٹک چھیڑ کریا تھے سب لڑتا رڑنا ہو جاں مڑی بات جکر کر دیا چھیڑ کر دیا پرماتمہ کی مارکی اور پھر کہتے ہیں چندت مندت پکڑے لیے ان سے زمکیں کرنا ڈرتا چندت جنہوں بڑی بڑی داڑی رکھا رہا کی ہے اور بڑے بڑے بال رکھ رہا کی ہے یہ ہے چندت چندیاں رہے اور ایک مندت جس نے کہتی گھوٹم گھوٹ مند مند آ رہا کیا ہے اس طرح پھر وہ آ رہا کیا ہے شرپے بھی اور لا کہتے لگتے لگتے لگر لال کھپڑے پیڑ کا ججہ بیٹھے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں جس سچی بگتی نہیں ہے نا اس چندت مندت تو جمکیں کرنا ڈرتا یم کے دوتھ نہیں ڈرتے اس تیرے اوپر لے دکھاویے تھے بکلتا رہیں گے جب وہاں تُو جائے گا چاہے کتنا لوگ دکھاوا کر رہا ہو تیرے پاس سچا نام نہیں ہے وہاں کوئی چھوٹا آوگا نہیں ترے اتنے لٹھ ماریں گے یم کے دوتھ تو کون کہاں سے آنے پھنجا دیکھو آگے برانی کیوں جڑتا کہاں ست لوگ کرنے والا نہ مرتو تھی نہ کوئی زنم تھا دوبارہ پھر ایک اور نہ کوئی روگ تھا نہ کوڈ تھا نہ کوئی کام کرکے کھانا تھا اب اس من کی کتنی کیسی ورتی ہے پانچ سات دن کی چھوٹی ہو دس بیس آزار رپی ہے کچھ بیوت ہو جا تو کہاں جاتا ہیلی سٹیشن پر پہاڑیوں پر سیر سپٹے کرنے کے لیے آہاں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں پھری روٹی بڑی 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 آٹل پر کھاؤ بہت بڑی چیز ہے اگر سارہ سالیسہ سوٹ بیٹھ جاتا کہنا ہے کہ لیکن یہاں وہ ہے وہ نہیں سکتی تو بناوٹی ہے جیب ختم ہویا وہیں وہی پر آ جاؤ جہاں پہلے لگ رہے تھے تو وہ جگہ سچ لوگ ہے سچ کھند ہے جہاں سے ہم آئے تھے اور وہاں کوئے کام نہیں اپنا گموں پھرو جہاں دیکھے وہاں پھل بندارے بھگوان کے پرماتمہ کی طرف سے چل رہے ہیں کسی کوئی کام نہیں اور بڑا پا نہیں کوئی روگ نہیں مرتو نہیں یہ کتنا سکھ اور یہاں سارا جیون قیر اور موت کا ڈر چوبیس گھنٹے مات شرمہ کیے لڑے ہیں یہ دکھی کریں اور روگ ہو جائے وہ نیارے کوئی رشتے دار گلٹے کر آئے گا وہاں چندہ بیٹی بیاں دی بیاں پاسر بے دعا ہوگی وہاں چندہ یعنی قیر رہے قیر ٹوٹ رہے ہیں یہاں پر تو بھگوان یہ بتانا چاہتے ہیں تو کون کہاں سے آنے پھنجہ کی تاغہ فس گیا دیکھو آگے برانی کیوں جڑتا برانی آگی یہ ہے کہ ہم نے یہ سریر اپنا مان رہت ہے میرا سریر ہے پھر سنتان میری یہ مان رکھی یہ سمپتی میری اور اسی آگ میں سارا زیمین جل جاتا ہے اور اپنا ہے کچھ نہیں آج یہ مرتب ہو جائے سریر بھوک بھاکت راکھ بن جائے گی راکھ بنے گی پچھان میں بھی نہ آوے یوں کون تھا رام پال کی ساتھا تو چیترہ دکھا گے بیسک بتا جیو تو پنیاتماؤں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ دوکھا کر رہت آپ کو اسکال پرماتمہ کہتے ہیں درشتی پڑے سو دوکھارے کھنڈ پینڈ برمہنڈ چلیں گے یہ سب کچھ ناس ماؤں گے یہ پرمہنڈ بھی شریر یہ کھنڈ برمہنڈ یہ سب کا ناس ہوگا جو تجھے دکھائی دیتا ہے یہ ترے لئے دھوکہ ہے تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں تُو کون کہاں سے آن پھشا دیکھو آگ برانی کیوں جڑتا اور سمجھ ہے نئی سوک سودر گیلے بڑے بھوت بھائے جو پنڈ بھرتا کہتے ہیں سمجھاؤں تو یہ سوک ماندے بھی کوئی نہ لڑنے تیار ہو جائیں یعنی بہت دکھی ہو کر یہ سب پریوکی ہے پرماتمہ نے اور پھر پنڈ برواتا وہ کہاں کہاں گھومتا ہے کیاں گے بھوت بڑے وہ چلا بھوت بڑ بھی گیا تو وہی کیے روٹی کھانا ہوگا تیری وہاں پرنڈ بروائن وہاں پرنڈ بروانا جا رہا تھا عرصہ سادنہیں گلت کر رہے ہو مکتہون کا بھید کہوں چل چور سوہنگ مجھت دھرتا قیدہ سے گریب نواس سے دا جانا دے اکھنڈ اجب گھورتا پرماتمہ کو قبیر پرماتمہ گریب دا صاحب کو بتا رہے ہیں تو وہی گیان آگے دے رہے ہیں کہ مکتہون کا بھید کہوں چل چور سوہنگ مجھت دھرتا جہاں پر قبیر پرماتمہ کے اوپر چور ہو رہا ہے چور کیا جا رہا ہے اور کہہ داس گریب نواس صدا تیرا وہاں صدا کے لئے نواس ہو جائے گا جہاں ناد اکھنڈ اجب گھورتا جہاں پر بہت مٹھی مٹھی پیاری پیاری ایک آواز نکل رہی ہے ایک اکھنڈ دھن ہو رہی ہے اس سچ لوگ میں وہ صدا چلتی رہتی ہے بہت پیاری لگتی ہے آتمہ میں گد گد ہوتا رہتا ہے کہتے وہاں چلتوں یاں تا نرے کسی کے کسی وچن سنا ہے کوئی گاڑی دے رہا ہے کوئی بھنڈا گول رہا ہے کہتا اور چنتاوری ہے آپ گل سادنا کرنے سے آپ کو موقش نہیں ملے گا پرماتما کیا بتانا چاہتے ہیں دکھ دکھ